اگر آپ کے گھٹنے گردن ہاتھ پاؤں بہت زیادہ کالے ہو چکے ہیں اور ان پر ٹیننگ کے نشان پر چکے ہیں جو کہ اتنا کچھ یوز کر لیا لیکن ریموو ہی نہیں ہوتے تو آج اتنی زبردست اور سٹرونگ ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس کے بہت ہی امیزنگ ریزرٹس ملنے والے ہیں آپ کو تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ہاف لیمن لینا ہے سب چیزیں آپ کو اپنے گھر میں موجود مل جائیں گی کچھ بھی ایکسٹرونگ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی لیمو میں بہت ہی زیادہ مقدار میں سٹریک ایسٹ پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے کالے نشانات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایک مفید چیز ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو ہاف لیمن کا رسہ آپ نے اس میں نچوڑ لینا ہے اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کے کچن میں ہی موجود آپ کو گھر میں سے مل جائے گی اور وہ ہے بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو جب آپ مکس کریں گے نا تو اس طرح کا کچھ رییکشن ہوگا جو کہ آپ نے ہونے دینا ہے ہمیں بالکل یہی فلفینس چاہیے اور اس کے بعد جو ہم نے چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کے کچن میں موجود ہوگی جو کہ دنیا کا نمبر ون کلینزر ہے بہت ہی اچھے سے آپ کی کلینزنگ کرے گا جتنی بھی ڈرٹ آپ کے ہاتھوں پاؤں پر لگی ہے فورا نکال باہر پھینکے گا تو اس میں ہم نے ایک چمچ بھر کے بیسن کا ایڈ کر دینا ہے جب آپ ایک بھر اس پیک کو یوز کریں گے نا تو آپ کو کسی بھی مینی پیڈی کیور کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ میری گرینٹی ہے اور اگر آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار اس کو کرنے کی روٹین بنا لی تو آپ کے ہاتھ پاؤں بھی بہت ہی اچھے سے چمچماتے رہیں گے تو ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک پینچ ایک چھٹکی آپ نے ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ کچن والی ہلدی ہے اس کا کلر زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے بلکل تھوڑی سی ہلدی ایڈ کرنی ہے اگر آپ کے پاس وائٹ ہلدی ہے تو آپ ہاف ٹی سپون ایڈ کر سکتی ہیں اور اب ہم نے ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد سیکنڈ لاس چیز جو اس میں ہماری جائے گی وہ ہے شیمپو شیمپو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی اچھے سے جیسے ہمارے سر کی گندگی کو ساف کرتا ہے اسی طرح سے ہمارے ہاتھوں پاؤں پر جتنی بھی گندگی لگ چکی ہے یہ اس کو اچھے سے ساف کر دے گا ہاف ٹی سپون آپ نے شیمپو کا ایڈ کرنا ہے جب بھی ہم کسی بھی بڑے بڑے سلون سے آپ اپنا مینی پیڈی کیور کروا لیں وہ لوگ بھی شیمپو لازمی ایڈ کرتے ہیں کیونکہ شیمپو بہت اچھے سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی کلینزنگ کر دیتا ہے بلکل جیسے ہی آپ کے بالوں کو ساف کرتا ہے اسی طرح آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی ساف کر دے گا تو کوئی سا بھی شیمپو جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب اس میں کوئی بھی لمز نہیں ہونا چاہیے ابھی اس میں ہماری لاسٹ چیز جانا باقی ہے جو کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کے لیے بہت ہی زبردست ہے ایک بہت پیاری آپ کے ہاتھوں پر شائن دے گی آپ کے ہاتھوں کو سافٹ کرے گی اور وہ ہے کوکنٹ آئل جب آپ یہ ایڈ کریں گے تو دیکھیں گے آپ کے ہاتھوں پر اتنی شائن آگئی ہے اگر برتن دھو دھو کے ہانڈیاں بنا بنا کے آپ کے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہو گیا تو اس پیک سے آپ کے ہینڈ بہت زیادہ سوفٹ نرم و ملائم بچوں کی طرح ہو جائیں گے تو چال سے پانچ کترے آپ نے اس میں کوکنٹ آئل کے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کوکنٹ آئل نہ ہو تو آپ اس میں روگن بادام یعنی بادام کا تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ اس میں سرسوں کا تیل بھی ایڈ کر سکتی ہیں ایک سے دو کترے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اپلائے کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے لیمو کا چھلکہ بلکل نہیں پھینکا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو باہر کی طرف ٹرن کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور اس پیک کو ہم نے اچھے سے لگا لینا ہے یہ پیک بہت ہی امیزنگ آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کا بہت اچھے سے ہے مینی پیٹی کیور کرے گا اگر آپ کی گردن کالی ہے تو آپ اس کو گردن پر گٹنوں پر کونیوں پر ہاتھوں اور پاؤں پر بازوں پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے فیس کے لیے بلکل نہیں ہے چہرے پر آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس میں شیمپو لیمو بہت زیادہ مقدار میں ایڈ کیا ہے تو یہ بلکل بھی آپ کے فیس کے لیے نہیں ہے فیس کے لیے الائدہ سے ریمیڈیز میں بناتی رہتی ہوں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلک رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا تو اب اس کو لگانے کے بعد ہم نے جو لیمو کو چھلکا رکھا تھا اس سے ہم نے پانچ سے دس منٹ اچھے سے مساج کرنی ہے جو آپ کے ڈارک نکلز ہیں ان کو آپ نے بہت ہی دھیان میں رکھنا ہے دیکھیں اگر آپ کے نکلز ایک ہی بار میں بہت بہت لائٹن ہو جائیں گی کہ آپ کا دوبارہ اس کو استعمال کرنے کا خود با خود دل کرے گا تو دیکھیں بہت اچھے سے اس کو پانچ سے دس منٹ آپ نے کلنزنگ کرنی ہے اور کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے لگا رہنے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سادے پانی سے بلکل آپ نے اس کو ووش کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے کلنزنگ کر رہی ہوں لیکن میں بہت زیادہ نہیں کر رہی صرف آپ کو دکھا رہی ہوں طریقہ بتا رہی ہوں دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہی آپ کے ہاتھوں کی میل کچال کو اتار باہر پھینکے گا بہت زبرجیسٹ ریمیڈی ہے اب آپ نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر ایک سے دو منٹ کی ہے کلنزنگ لیکن آپ نے اس کی پانچ سے دس منٹ اچھے سے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اپنے فنگرز کی مدد سے صحیح کر دینا ہے بلکل ایک لیپ کر دینا ہے اوپر اور آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے لگا رہنے چھوڑ دینا ہے یہ بہت اچھے سے اپنا ورک کر لے گا آپ کی ٹیننگ ہو گئی اگر بہت زیادہ ٹیننگ کو دور کرے گا آپ کے نکلز بہت زیادہ ڈھارک ہیں تو آپ کے نکلز کو بہت زیادہ لائٹن کرے گا تو دس منٹ کے بعد جب یہ ڈرائ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور پھر میں آپ کو اس کے فائنل ریزلٹ سکھاتی ہوں بہت زبردست ریزلٹ ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں یہ ہے فائنل ریزلٹ میرے ہاتھ دیکھیں کتنے شائنی گلوئی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کوکونٹ اوئل بھی ایڈ کیا تھا اور اتنے بیبی سوفٹ ہینڈ ہو گئے ہیں آپ کو اتنا مزہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اتنے بیبی سوفٹ ہو جائیں گے اور بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے تو آئی ہاپ کے آج کی ریمیڈی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریمیڈی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا چینل میں نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ